جگو اپنے دوستوں کے ساتھ سکول جا رہا تھا ہر روچ کی طرح وہ راستے میں جا کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے جگو آج پھر آپ سکول نہیں جاؤگے جا کر توتے سر سے کہنا کہ میرے سر میں درد ہے اگر روچ ایسے کروگے تو تم فیل ہو جاؤگے ہم تمہاری مممہ کو بتائیں گے بتا دے نا میری مممہ تمہارا وشواسی نہیں کرے گی جگو وہاں سے چلا جاتا ہے اور جا کر چیل کی ویڈیو گیمز پر گیم کھیلنے لگتا ہے جگو آج پھر تمہیں سکول سے چھٹی ہے کیا ہاں آنٹی آج مجھے چھٹی ہے جگو ہر سمیت جھوٹ بولتا وہ سارا دن گیمز کھیلتا ہے اور جیسے ہی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اپنا بیگ اٹھا کر گھر چلا جاتا ہے مممہ آج پھر جگو سکول نہیں گیا توتہ ٹیچر کہہ رہے تھے کہ اس کے گھر بتائیں کوکو بیٹا آپ دانا کھا لیں میں ابھی جا کر جگو کی مممہ کو بتا کر آتی ہوں پھر مممہ چڑیا جگو کے گھر جاتی ہے گوری بہن آپ کا بیٹا آج پھر سکول نہیں گیا کوکو نے بتایا ہے مجھے مممہ چھوٹ مممہ چھوٹ آنٹی چڑیا چھوٹ بول رہی ہے جگو رونے لگ جاتا ہے جیادہ سیانی نہ بنو چڑیا چپ کر کے اپنے گھر جاؤ میرا بیٹا چھوٹ نہیں بولتا کالو کوا تھوڑی دور بیٹھا موبائل پر گیم کھیل رہا تھا چڑیا جاؤ جاؤ اپنے بیٹے کی چنطہ کرو ہماری چھوڑو شرمیندہ ہو کر چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے جگو بہت خوش تھا دوسرے دن جگو کوا کوکو کو راستے میں ہی روک لیتا ہے اوے چڑیا کے بچے اگر آج کے بعد گھر جا کر کوئی بات کی تو میں تمہاری چونچ توڑ دوں گا میں نے تو تمہارا اچھا ہی سوچا تھا بیجتی کی میری ماما نے تمہاری ماما کی اگر تمہاری ماما پھر ہمارے گھر آئی تو میری ماما تمہاری ماما کو بہت مارے گی کوکو کچھ بولے بینا سکول چلا جاتا ہے اور جگو کوا پھر سے چیل آنٹی کی گیمز پر چلا جاتا ہے آج پھر چھوٹی ہے تمہیں جگو ہاں آنٹی آج میرے ٹیچر کو بہت تیج بخار تھا اس لیے جلدی چھوٹی ہو گئی کوکو وہ جگو کا بچہ آج پھر سکول نہیں آیا وہ کہاں ہے مگر کوکو چھپ رہتا ہے سر آج وہ پھر گیمز کھیلنے گیا ہے وہ راستے سے ہی چلا جاتا ہے چھوٹی سے تھوڑی دیر پہلے جگو بھی کلاس میں آ جاتا ہے جگو تم کہا تھے ٹیچر ٹیچر میرے پیٹ میں بہت در تھا میں بلبل آنٹی سے دوا لینے چلا گیا تھا ٹھیک ہے تم یہ چھتھی اپنے پاپا کو دے دے نا تو تا ٹیچر ایک چھتھی جگو کو دے دیتا ہے راستے میں جا کر جگو کا وہاں ندی کے پاس بیٹھ کر وہ چھتھی پڑھتا ہے قالو تمہارا بیٹا روز سکول نہیں آتا جگو بہت آوارہ ہو گیا ہے وہ ہر روز گیمز کھیلتا ہے میں کوئی پاگل ہوں جو یہ چھتھی پاپا کو دوں گا جگو وہ چھتھی ندی میں فینک دیتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے ایسے ہی دن گجرتے گے جگو ایک دن سکول جاتا تو دو دن گیمز کھیلتا سکول کے ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں کوکو سارے سوالوں کے جواب اچھے سے دیتا ہے کوکو بتاؤ گھونسلا دھوپ میں بناتے ہیں جا چھاؤں میں سر گھونسلا ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں دھوپ اور چھاؤں دونوں ہو میرا مطلب صبح کی دھوپ اور دوپہڑ کی چھاؤں ٹھیک بلکل ٹھیک اور جگو تم بتاؤ مچھلیاں کہاں رہتی ہیں مچھلیاں مچھلیاں پیڑوں پر مچھلیاں پیڑوں پر رہتی ہیں سر جگو کا جواب سن کر سب ہنسنے لگ جاتی ہیں سکول سے چھٹیاں کرو گے تو مچھلیاں پیڑوں پر ہی رہیں گی شام کے بعد توتا ٹیچر جگو کے پاپا کالوکوے کو فون کرتا ہے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے کالوکوہ واش روم میں تھا ارے یہ تو توتے ٹیچر کا فون ہے جگو بہت ہوشیار تھا وہ اپنا پاپا بن کر بولتا ہے ہیلو ہیلو کون ہے میں جگو کا ٹیچر ہوں جگو آج ٹیسٹ میں فیل ہوا ہے اور میں نے کچھ دن پہلے چھتھی بھی لکھی تھی آپ کو آپ دھیان سے پڑھایا کریں اس میں دو شاپ کا ہی ہے آپ اچھے سے نہیں پڑھاتے ہیں میرے بیٹے کو ایسا کہتے ہوئے جگو فون بند کر دیتا ہے یہ کیسا باپ ہے جسے اپنے بیٹے کی پڑھائی کی چنتہ ہی نہیں ہے میں کتنا بھردی مان ہوں میں نے سب کو اولو بنا دیا پاپا کو بھی ممہ کو بھی آنٹی چڑھیا اور آج توتے ٹیچر کو بھی اولو بنا دیا ایسے جگو کا وہ بہت خوش ہوتا ہے آج جگو کے پاس گیمز کھیلنے کے لیے پیسے نہیں تھے وہ بیٹھا سوچ رہا تھا اور پھر اسے ایک اوپائے سوچتا ہے جگو بیٹا سکول جاؤ تمہارا بیگ تیار ہے ممہ آپ ندی پر جائیں میں اپنا ہوم ورک مکمل کر کے جلا جاؤں گا گوری ندی پر جلی جاتی ہے اور جگو جلدی سے اپنی ممہ کا سونے کا ہار چورا لیتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے آج پیسوں کے بینا میں تمہیں گیم نہیں کھیلنے دوں گی آنٹی پیسے تو نہیں ہے مگر میں اپنی ممہ کی ایک چیز چورا کر لیا ہوں ایسے کہتے ہوئے جگو اپنے بیگ سے سونے کا ہار نکال کر جیل کو دے دیتا ہے حیران ہوگی نا آنٹی آپ مجھے پورا ویک گیمز کھیلنے دینا ایسا ہار تو میں کب سے لینا چاہتی تھی ہاں ہاں ایک ویک کیا تم دو ویک گیمز کھیل لینا جگو پھر سے گیمز کھیلنے لگتا ہے میرا ہار میرا ہار کہاں گیا میں نے کل ہی تو علماری میں رکھا تھا کالو کالو میرا ہار کہاں ہے مجھے کیا معلوم میں نے نہیں پہنا تم دیکھ سکتی ہو میں سچ کہہ رہی ہوں میرا ہار علماری میں نہیں ہے جگو گھر آئے تو اس سے پوچھنا گوری اپنی سہیلی کی شادی میں چلی جاتی ہے اسے شادی پر وہ ہار پہن کر جانا تھا گوری کی سہیلی کی شادی میں چیل بھی آئی ہوئی تھی جس نے گوری کا ہار پہنا ہوا تھا گوری وہ ہار پہچان لیتی ہے چورنی لاؤ یہ ہار مجھے دے دو یہ ہار میرا ہے میں تمہارے پانکھ توڑ دوں گی پاگل کوئی یہ ہار تو مجھے جگو گوئے نے بیچا ہے وہ ہر روج میرے پاس گیمز کھیلتا ہے آج پیسوں کے بدلے اس نے مجھے یہ ہار دیا ہے شادی والے گھر میں شور مچ جاتا ہے کیوں لڑ رہی ہو گوری سہیلی جا کر اپنے بیٹے سے پوچھو گوری غصے میں گھر چلی جاتی ہے جگو بھی گھر آ گیا تھا جگو میرا ہار تم نے چھرایا ایسا کیوں کیا تم نے ممہ کو کیسے معلوم ہوا نہیں نہیں ممہ میں نے تو نہیں چھرایا آپ کا ہار ممہ جب میں گھر آیا تو آنٹی چڑیا ہمارے گھر سے نکل رہی تھی چپ کر جاؤ بہت ہو گیا اب تمہارے چھوٹ نہیں چلیں گے مجھے سب معلوم ہو گیا ہے تم نے میرا ہار چھرا کر چیل کو بیچا ہے ایسا ہی ہے نا جگو چپ تھا وہ جان گیا تھا کہ آج اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے ان کے گھر کے درواجے پر دستک ہوتی ہے گوری درواجہ کھولتی ہے گوری بہن اب پھر سے لڑائی نہ شروع کر دینا یہ رہا جگو کا ریزلٹ کارڈ تمہارا بیٹا جگو فیل ہو گیا ہے اس نے ایکسیمز میں زیرو مارکس لیے ہیں چڑیا میں بہت شرمندہ ہوں مجھے سب معلوم ہو گیا ہے اب تو جگو گھر کی چیزیں بھی چھرانے لگا ہے ایسے گوری اور کالو کے بیجا لڑ پیار کی وجہ سے ان کا بیٹا بگڑ جاتا ہے اس میں جتنا دوش جگو کا تھا اتنا ہی اس کے ممہ پاپا کا بھی تھا مگر اب جگو کو سدھنے میں ٹائم لگے گا جنگل کا راجہ مٹھو دوتا تھا مٹھو راجہ اپنے جنگل کے سب ہی پخشیوں کا بہت خیار رکھتا تھا سب ہی پخشی اپنے جنگل کے راجہ سے بہت خوش تھے ایک کووہ اور کووی بھی اسی جنگل میں رہتے تھے جو بہت ڈوشٹ کووے تھے وہ برے تھے اور ہمیشہ ان کی بری ہی سوچ ہوتی تھی خالو جی نہ جانے کب یہ مٹھو راجہ مرے گا اور کب تم جنگل کے راجہ اور میں جنگل کی رانی بنوں گی وہ دن دور نہیں ہے گوری جب میں جنگل کا راجہ بنوں گا ایسے وہ دونوں پتی پتنی اپنے راجہ کے بارے میں بری سوچ رکھتے تھے ایک دن مٹھو راجہ بیمار پڑ جاتا ہے مٹھو راجہ کووے سے کہتا ہے کووے جلدی سے جاؤ اور بل بل سے میرے لیے دوا لے کر آؤ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے راجہ جی میں ابھی جاتا ہوں ایسا کہتے ہوئے کالو کووہ مٹھو راجہ کے لیے دوا لینے چلا جاتا ہے بل 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 مٹھو راجہ کو تیج بخار ہے ان کے لیے دوا دے دیں آپ یہ شربت لے جائیں مٹھو راجہ سے کہنا کہ دن میں دو بار پی لیں اس شربت سے ان کا بخار ٹھیک ہو جائے گا کالو بل بل سے مٹھو راجہ کی دوا لے کر وہاں سے جاتا ہے راستے میں جاتے ہوئے کالو کووہ سوچتا ہے یہی موقع ہے اب میں مٹھو راجہ کو آسانی سے مار سکتا ہوں ایسا سوچتے ہوئے کالو کووہ پہاڑوں کے پاس رکتا ہے اور مٹھو راجہ کی دوا میں جہریلے فل کا رس ملا دیتا ہے اب تو مٹھو راجہ مرے گا اور میں بنوں گا جنگل کا راجہ اور گوری بنے گی رانی پھر وہ جہر والی دوا لے کر کالو کووہ مٹھو راجہ کے پاس چاہتا ہے کالو تم نے اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں راجہ جی بل بل گھر پر نہیں تھی اس لیے مجھے وہاں انتظار کرنا پڑا یہ دوا ہے آپ اسے دن میں دو بار پی لیں پھر مٹھو راجہ کالو کووے سے وہ دوا لے کر پی لیتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد مٹھو راجہ گر جاتا ہے میرا دل گھبر آ رہا ہے کبوتر اور چڑیا بھی وہاں آ جاتے ہیں سب وہاں پہن جاتے ہیں اور سب پخشیوں کی آنکھوں کے سامنے مٹھو راجہ کا انت ہو جاتا ہے میرا راجہ میرا مٹھو راجہ بہت اچھا تھا یہ کیا ہو گیا ہمارے راجہ کو مٹھو راجہ کی طبیعت کل سے ہی خراب تھی مگر انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں اب مٹھو راجہ جیسا راجہ ہم کہاں سے لیں گے ہمارے راجہ بہت اچھے تھے اب ہمیں اپنے لیے نئے راجہ کا چناو کرنا ہوگا نئے راجہ کا چناو ہم کل کریں گے اس لیے آپ سارے پخشیوں کو بتا دیں کہ کل صبح سارے پخشی بڑے پیڑ کے نیچے اکٹھے ہو جائیں کالو کوابی خوشی خوشی گھر پہن جاتا ہے گوری گوری مٹھو راجہ مار گیا مٹھو راجہ مار گیا میں نے اسے جہر دے کر مار دیا کیا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو نہیں گوری میں سچ کہہ رہا ہوں مٹھو راجہ مار گیا ہے میں نے اس کی دوا میں جہر ملا دی تھی ساری جندگی میں یہ ایک کام میرے کالو جی نے کام کا کیا ہے اب تو میں رانی بنوں گی نئے راجہ کا چناو کب ہوگا کالو کالو کال صبح بڑے پیڑ کے نیچے سب اکٹھے ہوں گے پھر دوسرے دن سارے پخشی اکٹھے ہو جاتے ہیں مار گیا مار گیا ہمارا راجہ بہت برا ہوا جب زندہ تھے راجہ جی تو کہا کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد قوے ہی راجہ بن سکتے ہیں کبوتہ بھیا ہم سب میں بڑا گون ہے کالو کواہی سب سے بڑا ہے تو پھر ہم کالو قوے کو راجہ بنا دیتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ راجہ جی کی کڑسی پر میں بیٹھوں مجھ سے نہیں ہوگا کالو جی اب چھپ کر جاؤ سبر کرو ایک نہ ایک دن تو سب کو مرنا ہی ہوتا ہے پھر اس دن سے کالو کواہ جنگل کا راجہ بن جاتا ہے اور گوری جنگل کی رانی کبوتر جاؤ اور میرے لیے میٹھے فل لے کر آؤ رانی جی ندی میں پانی بہت تھوڑا رہ گیا ہے اگر بارش نہ ہوئی تو بہت مشکل ہو جائے گی کیا کہا ندی میں پانی تھوڑا ہے تو پھر جلتی سے ندی میں جو پانی بچا ہے وہ مٹکوں میں ڈال کر میرے پاس لے آؤ اگر راجہ اور رانی جندہ رہیں گے تو پھر سب پخشی بھی جندہ رہیں گے ایسے کالو راجہ کواہ ندی سے سارا پانی مٹکوں میں ڈال کر اپنے پاس منگوا لیتا ہے کالو کواہ اور گوری کواہی بھوجن کھاتے اور سو جاتے وہ کسی بھی بخشی کی کوئی بات نہ سنتے راجہ جی راجہ جی کل میں فولوں کا رس لینے جا رہی تھی کہ اولو نے مجھے مارا چھپ کر کے بھاگ جاؤ یہاں سے تمہاری غلط دوا پینے سے مٹھو راجہ مرے تھے کہیں ایسا نہ ہو میں تمہیں جیل میں قید کروا دوں ایسے ہی کچھ دنوں بعد چڑیا بھاگی بھاگی آتی ہے راجہ جی جنگل میں بھوجن کی کمی ہو رہی ہے کیول کچھ ہی فل بچے ہیں جنگل میں یہ تم کیا کہہ رہی ہو چڑیا یہ تو بہت بری خبر ہے چڑیا جاؤ اور جلدی سے جنگل میں جو فل بچے ہیں وہ سارے ہمارے لیے لے آؤ اگر راجہ اور رانی بچیں گے تو پھر ہی دوسرے پخشی بھی جندہ رہیں گے ایسے کواہ اور کوی سارے جنگل سے فل اپنے لیے منگوا لیتے ہیں چڑیا یہ کیسے راجہ اور رانی ہیں سارا ندی کا پانی اپنے لیے رکھ لیا اور سارے فل بھی کبوتر بھییا وہ تو ہر سمیں سو رہتے ہیں اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ایسے راجہ اور رانی سے تو ہم ایسے ہی اچھے ہیں کالو جی ایسے میٹھے میٹھے فل تو رانی ہی کھا سکتی ہے سوکھا دانا ہی ملتا اگر اس دن میں راجہ کو جہر دے کر نہ مارتا پھر وہ دونوں ہنسنے لگ جاتے ہیں کبوتر جو کسی کام سے آیا تھا وہ پیچھے کھڑا کوئے کی ساری بات سن لیتا ہے دوشٹ کوئے انہیں تو جیل میں ہونا چاہیے اور ہم نے انہیں اپنا راجہ بنا لیا ہے کبوتر جلدی سے جاتا ہے اور ساپکشیوں کو اکٹھے کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا کوئے نے ہی میٹھو راجہ کو جہر دے کر مارا تھا وہ کوئے اس قدر گھڑیا ہو سکتے ہیں یہ ہم نے نہیں سوچا تھا تو پھر چلیں سب میرے ساتھ اب وہ ہمارے راجہ اور رانی نہیں ہے سب پکشی گصے میں کوئوں کی طرف جاتے ہیں کیا ہوا آپ سب یہاں اور یہ ٹنڈے کیوں اٹھائے ہوئے ہیں ہم سب اپنے مٹھو راجہ کا بدلہ لینے آئے ہیں ایسا کہتے ہوئے سارے پکشی مار مار کر کوئوں کے پانک توڑ دیتی ہیں اور انہیں ایک پنجرے میں قید کر دیتی ہیں پھر بڑی چیل جنگل کی رانی بن جاتی ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے ایسے کوئوں کو سزا ملتی ہے پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں سیخ ملتی ہے کہ جو کسی کا برا کرتا ہے انت میں اس کا اپنا ہی برا ہوتا ہے ملتی ہے ملتی ہے